جی شفاق صاحب یہ آپ نے اہل حدیثوں کا کہا ہے کہ اہل حدیثوں کا جو منع جائے یہ بالکل قرآن حدیث کیا ہے مطابق ہے ٹھیک ہے آپ کی بال لیکن یہ بھی تو ایک فرقہ ہی ہے دیکھئے جی لوگوں نے فرقہ کا مفہوم غلط سمجھ لیا ہے حقیقت میں جو فرقہ کہتے ہیں کس چیز کو ہیں فرقہ کس کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو میں اس کی وضحات آپ کو ایک مثال کے ساتھ کرتا ہوں کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے اگر اس درخت سے اس کی ایک ٹہنی کو علاق تر دیا جائے تو وہ جو ٹہنی ہے وہ ایک فرقہ کہلاتی ہے نہ کہ جو شاخیں اس اصل درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ فرقہ ہیں وہ بھی تو علاق علاق شاخیں ہیں نا لیکن وہ فرقہ نہیں کہلائیں گی وہ ایک درخت ہوگا بلکل جو چیز اصل کے ساتھ جڑی ہے وہ فرقہ نہیں ہے ہم الحمدللہ اصل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اصل قرآن ہے جو اصل جمدین ہے وہ حدیث ہے تو ہم جو ہیں اہل الحدیث جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ منسلک ہیں اور حدیث کے ساتھ منسلک ہیں اور جو چیز اصل کے ساتھ جڑ جائے وہ چیز فرقہ نہیں ہوتی یہ لوگوں کی غلط بات ہے کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے بلکہ ہم ایک فرقہ نہیں ہیں بلکہ اہل الحدیث کا الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں بکسرت معلوم ہوتے ہیں محدثین کی زبانوں سے یہ الفاظ باقصرت ملتے ہیں اور مانا علیہ وآلہ صحابی جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ کھڑے ہیں وہی فرقہ جنتی ہے تو یہی مشن الحمدللہ اور یہی منحج اور یہی عقیدہ آج الحمدللہ احل الحدیث کا ہے اور یہ فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ اصل ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کی تربیت کی اور جو اصل صحابہ اکرام سے آج تک امت میں چلی آ رہی ہے عشق صاحب آخری سوال ہے آپ سے اب لیڈر لوگوں کی بڑی خواہش ہے میں لیڈر بنوں میں لیڈر بنوں دین کے اندر بھی لوگوں کی اندر یہ نظریات ہوتے ہیں کہ ہم لیڈر بنے اور پیچھے ساری عوام اور امت ساری پیچھے ہو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے قائد اور لیڈر بننا یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ کس طرح لیڈر بن سکتے ہیں کس طرح قائد بن سکتے ہیں کس طرح آپ اپنی لوگوں کا اپنی عوام کا امام بن سکتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں دو راز بتلائے ہیں جو انسان ان دو رازوں کے اوپر ڈٹ جاتا ہے ان دو رازوں کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتا ہے وہ بندہ اپنی امت کا قائد ہے اور وہ انسان لیڈر بننے کے صلاحیت رکھتا ہے جب ہمارے اندر سبر پیدا ہو جائے گا مسیبتوں کے اوپر سبر پیدا ہو جائے گا مشکلات کے اوپر سبر کرنا جب ہم سیکھ لیں گے آزمائشوں کے اوپر تنگ حالات کے اندر ہم اپنی مسیبت کے وقت میں آزمائش کے وقت میں دین کے معاملات کے اندر جب ہم سبر کریں گے تو ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے گی کہ ہم اپنی قوم کے لیڈر بن جائیں اور جو دوسری چیز جو ہے قائد بننے کے لیے لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے جب ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے گا ہمیں جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے جب ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے تو ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر مکمل توقل اور یقین اور بروسہ ہے یقین ہے جب ہم اپنے اندر سے مایوسی کو ختم کر دیں گے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس کو پیدا کر لیں گے تو انسان وہ قائد بن سکتا ہے یہ تو عوام الناس کی جہالت ہے کہ جو لوگ جو چیز پر ریسنیلٹی ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں جس کے اوپر پرخنا چاہیے کہ انسان کو کس کے اندر کون سی صلاحیت موجود ہیں اس کے پاس علم کی دولت موجود ہے کہ نہیں ہے یہ لوگوں کے اندر اصلاح کر سکتا ہے یہ امت کا قائد بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا تو جب تک ہم دیکھیں گے اس کے اندر صلاحیتیں کون سی ہیں اس کا ماضی کیسا رہا ہے اور آگے یہ مستقبل میں کیا کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی جو ریلیشنشپ ہے لوگوں کے ساتھ وہ کیسی ہے تو جب تک ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تو ہم کسی کے اوپنا قائد بنا نہیں سکتے